ہلو دوستو نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آئے ہوب آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو دوستو آج ہے جنماشت می کا پاون تیوہار تو اس تیوہار کی آپ کو دھیر ساری شب کامناہیں ہیں دوستو دوستو جنماشت می سے ہمیں یاد آئے شری کرشن اور شری کرشن سے ہمیں یاد آئے پانچ پانڈو پانچ پانڈو جو کی بھائی ہستینا پول کا جو راست یہاں سن تھا اس کے سچے دکاری تھے اترا دکاری تھے لیکن اس کے باوجود ویر پرتاپی مہا یود تھا جو پانڈو ہیں کیسے ون ون بھٹکتے تھے یہ تو اپنے مہا بھارت میں دیکھا ہی ہے نا مہا بھارت کے بڑی ہی فیمس لائن جو ہے ایک شورٹ کی روپ میں کافی وائرل ہوتی ہے کہ سمیں بڑا بلوان ہے سب کو ناچ نہ چاہے پانڈو پتر بھی مانگتے بھکشا گھر گھر جائے جو باتیں میں کر رہا ہوں اسے آپ ریلیٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ سب ہی نے مہا بھارت دیکھی ہوگی اور جس سین کے میں بات کر رہا ہوں کہ پانڈو پتر بھی مانگتے بھکشا گھر گھر جائے یہ پانڈو کا سیٹ بیک تھا اور پانڈو کے جو سیٹ بیک تھے وہ ایسا نہیں کی تھوڑے ٹائم کے لیے تھے بھئی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بڑا بڑا بھاری سیٹ بیک پر سیٹ بیک پر ادراپدی چیر ارن اور ہیویلیشن بھئی اتنے گھنگ جو سیٹ بیک تھے پانڈو کی لائف میں اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور کیا گرینڈ کمبیک کیا تھا یہ جو سیٹ بیک سے کمبیک کی جو کہانیاں ہیں یا جو اگزامپل سے یہ مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ فیسنیٹ بھی کرتے ہیں انسپائر بھی کرتے ہیں کہ بھائی جب پانڈو پتر ارجون بھیم یودشکر نکول سہدیو بھائی کرشنی جی ان کے ساتھ تھے اس کے باوجود ان کی زندگی میں جو سٹرگل تھا جو سیٹ بیک تھے وہ اس سے بھاگ نہیں پائے فی ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں جراسے میں تو جب میں پانڈو کے سٹرگل کو سیٹ بیک کو دیکھتا ہوں تو کہیں نگے خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ بھائی جب وہ سہ سکتے تو اپن تو کچھ بھی نہیں ہے اینیویز اب ہم مہابارت کال سے آ جاتے ہیں آج کے کال کے اوپر اور یہ جو سیٹ بیک اور کمبیک کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا آپ نے ایک اور زبردہ سولہ ایکزامپل دیکھا کل رات کے خطروں کے کھلاری کی اپیسوڈ میں ایک دن پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا گاشمیر جو کی اس سیزن کا one of the best کھلاڑی ہے اور سٹارٹ کے دو ویک اس نے کافی دمدار پفوم کیا لیکن پچھلے دو تین ویک سے مطلب اس کا جو پفومنس کا جو گراف ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف آ چکا ہے وہ پچھلے ویک ٹیم والے سٹنٹ وہ نمو کی ٹیم میں تھا کچھ خاص کر نہیں پایا اور اس ویک تو بھائیہ پہلے سٹنٹ میں نمو سے ہی ہاریا گھنگور بیجزتی ہو گئی تھی گاشمیر کی لیکن گاشمیر کی ایک quality آپ نے دیکھی ہوگی جو میں تو خیر دیکھی رہا ہوں اور اسے میں appreciate بھی کر رہا ہوں جہاں جو دوسرے male contestant ہیں جیسے کی چومو کمار یا چالین اور فکالین وہ اگر سٹنٹ میں کچھ خاص کر نہیں پاتے تو سترہ سو ساٹھ ایکسکیوز دیتے ہیں سر ایسا تھا وہ ایسا تھا سر کلوشٹو فوبک تھا سر یہ تھا میرا وہ فوبیا ہے مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کی چومو کمار ہو یا یہ چالین ہو یہ جب ہار جاتے ہیں تو گریس فولی سویکار کرنے کے بجائے سترہ سو ساٹھ ا جیسے کی ہماری دیش میں جو بپکشی پارٹیاں ہار جائیں گے تو سیدھا ای بی ایم جبکی گریس فولی ہار سویکار کرنے کا جو دم ہوتا نا جو جگرہ وہ ان لوگوں میں نہیں ہے شالین یا پھر اس کا جو گو دلیا بچہ ہے یہ چومو کمار اور فک کلرز کا نیپو کیڑ تو ایک طرف ہے چومو کمار اور یہ شالین جو بڑی بڑی ڈینگیں پھیکتے ہیں پھار دیں گے گار دیں گے جمین میں گار دیں گے وہ دیر دیں گے وہی دوسری طرف ہے گاشمیر گاشمیر اگ گر ہار جاتا ہے تو چپ چپ اپنی گلتی مان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر پایا وہیں جیت جاتا ہے تو کوئی وائلڈ سیلیبریشن یا کوئی جو دھوم دڑا کا جیسے یہ کرتے ہیں چومو کمار جیسے گردہ پھار دیا اولمپک جیت لیا یہ جیت لیا مطلب آپ دیکھیں چومو کمار کو کیوں میں چومو کمار بولتا ہوں بول بچن کیوں بولتا ہوں مطلب پفارم کریں گے رتی بر دکھاوا کریں گے دنیا بھر کا اچھا یہ چومو کمار سے مج جو ہم نے پرومو دیکھا ہے اگلے ویک کا جہاں پر چومو کمار کو چھائی چھپا چھائی کیا جا رہا ہے اور اس والے سٹنٹ میں یہ چومو کمار بےوش ہو جاتا ہے ایک طرف یہ چومو کمار بڑے بڑی ڈینگیں پھیکتا تھا گاڑ دوں گا پھار دوں گا ادھر گا دوں گا لیکن سٹنٹ کے معاملے میں ایک دم ہگوڑا نمبر ون نکلتا ہے یہ چومو کمار لیکن اس کے باوجود اس چومو کمار کے کوچھ چوتیاں آئیں گے اور اسے کہیں گے دیفینڈ کرن شٹی اپنا وہ بلک ماسٹر والا گیم شروع کرتے ہیں جہاں پر یہ شالین اور جتے بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں فیر فندہ ہے ان سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے گانداری بنا کر کے بیٹھا دیا جاتا ہے اور پھر شالین کو ایک پاور مل جاتی کہ بھائیہ تم کسی ایک کو ڈائریکٹ الیمینیشن سٹنٹ میں بھیج دو جہاں پر شالین بڑی صفائی سے گاشمیر کا نام دے دیتا ہے بھائیہ تم سیدھا الیمینیشن سٹنٹ میں جاؤ گے اور آپ نے دیکھ ہے کہ بھائیہ تم کو تو کسی نے ڈائریکٹ الیمینیشن سٹنٹ میں ڈال دیا لیکن ہم ایک فیر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تو ہم تم کو بھی ایک موقع دینا چاہیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں الیمینیشن سٹنٹ میں بھیجنے والا کون ہے کون ہے وہ تو بھائیہ اگر تم صحیح نام کیس کرلو گے تو پھر تمہاری جگہ وہ انسان سیدھا الیمینیشن سٹنٹ میں جائے گا اور یہاں آپ نے دیکھے گاشمیر مہاجنی کے observation skills پہلے تو وہ آشیش اور سمنہ کی طرف جات ہے لیکن جس طریقے سے شالین مطلب چور کی داڑی میں تنکا شالین ایکٹر ہے خود کو ایکٹر بولتا لیکن کیا ایکٹنگ کرے گا شالین اس سے تو ایکٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی جس طریقے اس کی باڈی لینگوز تھی اور جس طرح سے اس کا چہر ایک دب پھک پڑ گیا تھا مطلب چیک چیک کے وہ خود گواہی دے رہا تھا کہ ہاں وہ میں ہوں میں ہوں میری طرف دیکھ میری طرف دیکھ اور گاشمیر جو ہے وہ اتنا سمجھتا اور اتنا انٹیلیجنٹ تو ہے ہی کہ اس نے یہ شالین کے با مجھ لیا کہ یہ شالین ہی ہو سکتا ہے تو کیسے ایک دم سے روئی شٹی کی موجودگی میں پاسا پلٹ گیا ایک دم سے وقت بدل گئے ججبات بدل گئے حالات بدل گئے اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور لائف لیسن تھا کہ آپ اگر دوسرے کے لئے گڑھا کھو دیں گے تو دوسرا تو بچ جائے گا آپ خود اس گڑھے میں گر پڑیں گے اس کا آپ نے پھر سے ایکزامپل دیکھ لیا ویسے اس کا آپ کرما بھی بول سکتے ہیں اور شالین کو تو انسٹنٹ کرما ملے ہی رہا ہے شالین نے آ شالین گڑھا کھو دنے گیا تھا گاشمیر کے لئے اس گڑھے میں شالین خود گر پڑا اور خود ہی الیمینیشن سٹنٹ میں پہنچ گیا اور یہ گاشمیر جو کی پچھلا سٹنٹ ہار چکا تھا یہاں پر اس کو ڈائریکٹ الیمینیشن سٹنٹ میں بھیجنے کے ساجش بھی پلان کی گئی تھی لیکن کیسے بھائی ویدی کا ویدھان آپ دیکھئے کہ یہ گاشمیر جب اپنا پہلا سٹنٹ کرتا ہے بھائیا کیا کھلی بھلی سٹنٹ پرفوم کرا اس نے جہاں پر جگ ناکہ الٹم پلٹم والا کچھ رولر ٹائپ کا ہے اس میں کنٹسٹنٹ کو کھڑا کر دیا ہے ہاتھ پیر باند کر کے اور پانی کے اندر آپ کو کچھ سیکنڈ رہنا پڑے گا اور یہ جو پانی کے اندر رہنے کی ڈیوریشن ہے وہ دیرے دیرے بڑھتی جائے گی آپ کا زیادہ سے زیادہ سمیں پانی کے اندر ہی بیٹے گا ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب کس کا سٹیمنہ کس کا ویل پاور یا کس کی جیتنے کی جو بھوک ہے وہ پربل ہے وہ وہاں پر ٹک ہے otherwise بھائ سمنا ہے سٹا بھاج یہ جلدی جلدی باہر آ جاتی ہے سمنا تو سٹا بھاج ہے تو اس کی بریدنگ تو کھر اتنی اچھی ہے بھی نہیں اور وہ دکھا بھی دیتی ہے حالانکہ جگو دادہ کا جو چھوٹا پاؤدہ ہے اس سے تو بھی زیادہ دیر تک ٹکی تھی سمنا اور اینڈ میں بھائی گشمیر کو ٹھکڑ دیتا ہے یہ آشیش کی ادار اور یہ بھی گجب فائٹ دیتا ہے لیکن بھائی یہ اتنا کچھ خاص کر نہیں پاتا ہے لیکن گشمیر مہاجنیک یہاں پر تاریف کرنی پڑے گی اور شیٹی نے بھی گجب تاریف کری کہ بھائیہ تو نے تو مطلب کھا ڈالا سب کو کیا دمدار پرفومنس دیا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے چہرے پر کوئی پینک کوئی ٹینشن کچھ بھی نہیں کوئل کام کمپوزڈ کوئی وائلڈ سیلیبریشن نہیں کوئی وہاں پر ایکسکیوز نہیں کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے خطروں کے کھلاڑی کی ایک سیجر میں چوبی نہ آئی تھی جب اس کا نام کوئی لیتا تھا نا الیمینیشن انسٹنٹ بغی مجھے تارگیٹ کر رہے ہیں تارگیٹ کر رہے ہیں تارگیٹ کر رہے ہیں جبکہ گشمیر کو تو سٹارٹ سے ہی ہر کوئی تارگیٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے کبھی یہ نہیں بولا کہ بھائیہ یہ انسیکیور ہے یا تارگیٹ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ یہ بولتا ہے it's a game اور وہ ایک threat سمجھ رہے ہیں it's okay یہ game ہے میرے پاس power آتا تو شاہد میں بھی کسی کو pick کرتا تو ایک difference اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں چوبی نا جیسے لپڑ جھنڈے سے creatures جنہیں ان کے چوتیے فین boss lady boss lady بولتے ہیں جبکہ یہ چوبی نا حقیقت میں کتنی cunning اور کتنی دوگلی پرانی تھی وہ خود تو کسی کا بھی نام لے سکتی تھی لیکن جب اس کا نام کوئی لے رہتا یہ میرے سے جلتے ہیں یہ پھر کو تارگیٹ کر رہے ہیں یہ ہیں وہ ہیں مطلب مطلب time جو ہے وہ خود ثابت کر دیتا کہ کون انسان کیسا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گشمیر مہا جنگ کو میں اسی لئے support اور appreciate کر رہا ہوں کیونکہ اس کی کچھ qualities نہ ان سے میں relate کر پا رہا ہوں نہ سممان کا مو نہ اپمان کا بھائی سیدھی بات اپنے کام سے کام کرو ہار گئے تو ٹھیک ہے اگلے سٹنٹ بات اچھا کر لیں گے جیت گئے تو کوئی بات نہیں جیتنا ہم یہاں سٹنٹ کرنے ہی تو آئے ہیں یہاں پر ڈراما کرنے تو نہیں آئے لیکن ہاں کچھ کلرز کے نیپوکٹ جو ہیں وہ وہاں سٹنٹ کرنے نہیں وہ وہاں ڈراما کرنے ہی گئے ہیں اور اس ڈراما کرنے کے ایوج میں ان لوگوں کو آگے تک پہنچا رہے ہیں میکرز بلکل ویسے ہی جیسے فلم فیر اوارڈ وغیرہ میں جو زیادہ دیر تک ڈانس کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی کٹیگری میں اوارڈ ملنا ہے آج بھی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے فدو پران کے میکن ہم شبو آج بھی ہیں تو یہاں پر پہلا والا سٹنٹ یہ کاشمیر جیت جاتا ہے اور اگلا والا سٹنٹ آیا اس کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوور ایکٹ مطلب اتنا نم نشریری کا کنٹینٹ بنانے لگ گئے ہیں خطروں کے کھلاڑی والے کیونکہ خطروں کے کھلاڑی کی جو کریٹیو ٹیم ہے وہ شاید آوڈینس کی بدھی کو بہت ہی نم نشریری کا مان چکی ایک دم کہتا ہی جو cringe ہوتا نبا نبی بھی شاید اس سے اچھی ریل وغیرہ بنا لے جیسے کی یہ چومو کمار وہ فیرنگی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اوور ایکٹنگ کی دکان اور وہ میری فیبریٹ میری فیبریٹ نمو اور وہ سمونا سٹا بات وہ کچھ ووائس آور وغیرہ کر رہے تھے جب روی شیٹی اور یہ چومو کمار ایکٹنگ کر رہے تھے تو وہ ارے سنگم پکچر دے دی ارے یہ کر دیا ارے بھائیا اتنی اوور ایکٹنگ اتنا مطلب بکواس ٹائپ کا یہ لوگ ریل وغیرہ یا جو کہتا ہے نا فیلرز وہ ڈالتے ہیں کہ مطلب شو کا مزہ ٹوٹل خراب ہو جاتا ہے سٹنٹ بیسٹ شو ہے تو انٹینسٹی یا پھر جو ایک کر رہتی ہے سیریسنس وہ برقرار رہنی چاہیے لیکن ماہول کو لائٹ بنانے کے چکر میں کبھی فلیٹنگ باجی ہو رہی ہے وہ چومو کمار کی بھٹی چر انگریجی ہم کتنی بار دے کے وہ بھٹی چر انگریجی ایک سیزن میں اڈاتیا کو لیایا تھے اسے ہندی نہیں آتی تھی تو اس کی ٹوٹی پھوٹی ہندی کے تروں کنٹینٹ بنانے کی کوشش یہاں پر وہ چومو کمار اسے انگریجی نہیں آتی ہے تو انگریجی میں لڑکی کو پروپوز کر رہا رہے بھائیا گجب چوتیا پر چلتا رہتا ہے ہمارا ہیرو ہے ہمارا ہیرو ہے جیسا چیپیس چومو وہ ویسے ہی چیپیس چومو اس کے فینس بھی ہوں گے اگلا والا جو سٹنٹ رہتا بھائی کتا ہی کاتلانا سٹنٹ ہے کیونکہ گھوڑے کے پیچھے آپ کو رسی میں باندھ کر کے ڈریک کیا جائے گا اس والا یہ والا جو سٹنٹ تھا اس میں آدمی کے انجرڈ ہونے کے پربل سمبھاونا تھی اور کافی اس میں چوٹ خروچ آئی بھی ہے تینوں ہی کانٹسٹنٹ کو اور اس والے سٹنٹ میں جیتا کون ہے اس والے سٹنٹ میں جیتا بھائی جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ اور یہ جمین سے جوڑا گواہ سٹنٹ ایسا مجھے لگ رہا ہے جیسا کہ حالا کی بعد میں روئی شٹی نے بھی بولا کہ جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ الگی مٹی سے بنا ہے اب اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو یہاں پر پورا کریڈٹ میں مٹی کو دے رہا ہوں اگر میں چاہتا تو پورا کریڈٹ روئی شٹی کی ایکزیکیوشن کو ان کی ٹین کی پلاننگ کو دے سکتا تھا لیکن میں پورا کریڈٹ مٹی کو دے رہا ہوں کیوں کیونکہ جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ مٹی اور ہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جگو دادہ نے اپنے چھوٹے پاؤدہ کی نے گھوڑا بھی خریدا تھا اب یہ الگ بات ہے کہ ہورس رائیڈنگ کی کلاسز وہ جوائن کر پاتا چھوٹا پاؤدہ اس کے پہلے اس کو خطروں کے کھلاری میں آنا پڑا اور ایک گھوڑے والے اسٹینٹ پہ وہ دم دکھاتی ہے اور اس کے بعد روئی شٹی بولتے ہیں کہ جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ الگی مٹی کا بنا ہے اس سے ٹکرانے سے پہلے چار بار سوچنا بھی کوز نہیں ہے تھی اور یہ جگو دادہ کا چھوٹا پاؤدہ اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں روئی شٹی چھوٹا پاؤدہ رہتا ہے وہ بھائیہ سیف ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے سیدھے الیمینیشن سٹنٹ کی جس میں کی شالین جو کی گاشمیر کو الیمینیشن سٹنٹ میں لانا چاہتا تھا خود شالین پہنچ گیا شالین کے ساتھ سمو نا اور ساتھ میں ہے کیدار آشی اب بھائیہ دو باڑے بنا دیئے ہیں باڑے مطلب باکس ایک مصاب اگوانا بغیرہ سب بھرے پڑے ان کے گلے میں چاوی لٹا کر رہی ہے اور یہاں پر روئی شٹی تنج بھی مارتے ہیں شالین کو کے شالین اچھے سے سلیب تینوں چاوی ایک ساتھ لینی ہے پھر آگے بڑھنا ہے پھر دوسرے والے باکس میں کرنٹ کے جھٹکے لگیں گے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے کیدار آشی جاتا ہے بیچارہ بہت کوشش کرتا لیکن زیادہ ٹائم لے لیتا ہے اور سمونا جو کی پہلے سے ہی مطلب الٹیاں ہو رہی تھی اس کو کافی پینک ہو چکی تھی بکوز اس کو ڈر بھی لگتا اور ہاں ہمیں بھولنی چاہیے کہ سمونا اور کیدار آشیش دونوں اس والے سٹنٹ سے پہلے گھوڑے والا سٹنٹ میں کافی رگڑ پھگڑ کھا کے کافی انجریز لے کر کہ یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر تو بھئی میں پوری طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سمونا کو اور کیدار آشیش کو کیونکہ ایک سٹنٹ پہلے آپ کی مطلب ایسی تیسی ہو گئی تھی اس کے باوجود آپ یہاں آئے سپیشلی سمونا جس کا کی مہیا فو بیا تھا اس سے تو ڈر بھی رہتا تھا ساں پھگوانا لیکن وہ کافی اچھا سٹنٹ پرون کر جاتی ہے اور اس کے بعد شالین آتا ہے شالین بھائیہ وہ بھی جیشری رام کا نام لے کر کے آتا ہے اور کرنٹ والے جو باکس رہتا ہے اس میں لیٹ جاتا ہے اور پیچھے اس کا جو گودلی اور دھتک پتر ہے اور پھر کلرز کا نیپوکٹ نمبر ون وہ ہاں شالین بھائی شالین بھائیہ شالین بھائی شالین بھائی تو یہاں پر شالین اور سمونا سیف ہو جاتے ہیں بیچارہ آشیش کے دار جو ہے وہ دم بہت دکھاتا ہے ٹرائی بھی بہت کرتا ہے حالانکہ تمام طرح سے دم خم لگانے کے باوجود سارے ایفرٹس کرنے کے باوجود اور خوب سارے کرنٹ کے جھٹکے سہنے کے باوجود آشیش کے دار اس والے سٹیٹ میں تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اس سے بہتر پفرم کر جاتی ہے سمونا اور شالین اور بیچارے آشیش کے دار کو باہر جانا پڑتا ہے اور جس طریقے سے مطلب وہ رویا آئی فیل یار کہ یہ بندہ نا ری انٹری ڈیزرگ کرتا بٹ شاید اس کو ری انٹری کا موقع نہ ملے کیونکہ اس بندے نے ایفرٹ تو لیے ہیں اور کچھ کچھ اس کے بلینڈر جیسے وہ بلاف ماسٹر والے اس میں اگر یہ ٹھیک سے کنونس کر پاتا نیتی کو یا اور پہلے والے سٹینٹ میں تھوڑا اور اچھا کر پاتا تو شاید یہ باہر نہ جاتا کیونکہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ایکچولی میں آگے جانے کیلئے حق دار تھا ڈیزرگ تھا کمپیر اگر ہم کریں چومو کمار سے چومو کمار صرف دو تین سٹینٹ ہی اچھا کر پایا ہے اور جن سٹینٹ میں چومو کمار نے اچھا کیا ہے وہ سٹینٹ موسکہ اس نے فیمیلز کے اگینس ٹھیک کیے ہیں لیکن چونکہ چومو کمار جب وہ کنٹینٹ دے رہا ہے فلٹ بند تھی کر رہا ہے اس لئے میکرز اس کو زبردستی میں آگے لے کر کے جائیں گے اور ہاں ایک اچھی بات ہے کہ میکرز یہاں پر خود ہی سویکار کر بیٹھے کہ چومو کمار جو ہے وہ کلرز کا نیپوکٹ نمبر ون ہے اور شالین منوٹ جو ہے وہ کلرز کا نیپوکٹ نمبر ٹو ہے یہ بگ بوس کی جو اولادیں ہیں ان کو کلرز نے گود لے رکھا ہے اور ان کو بھر بھر کے آگے پرموٹ کیا جا رہا ہے بھلے ہی وہ سٹنٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں مطلب پھٹے تو پھٹے کلرز کے نیپوکٹ کی نوا بھی نہ گھٹے اور یہ چومو کمار جس کا کہ ہم نے پرمو دیکھا ہے اگلے ویک کے سٹنٹ کا جہاں پر چھا ہی چھپاک چھا ہی کیا جا رہا ہے تو بندہ اوندیو مو گر جائے گا لیکن یہی چومو کمار کل کے اپیسوڈ میں جب پہلا سٹنٹ تھا وہ پانی والا یہ چومو کمار گیاں دے رہا تو کام رہا کام رہا یہ کام رہا کام رہا برید پر کنٹرول کرو یہ والے گیاں چومو کمار خود پر اپلایا کیوں نہیں کرتا in fact not just چومو کمار یہ جترے کنٹسٹنٹ چاہے بڑڑم مائلا ہو یا پھر یہ کارن ویر بغیرہ جب ہی نیچے کھڑے رہتے ہیں کوئی اور سٹنٹ کرتا ہے تو ستر ترے کے گیاں دیتے ہیں پکڑ لے پکڑ لے تھوڑی دیر کا جھٹکا ہے ہاں جھل جا جھل جا آرے وہ نہیں کٹے گا نہیں کٹے گا لیکن جب یہی لوگ ساپ کے بیچ میں یا کرنٹ والے جھٹکے میں جائے تو آرے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا آرے نہیں آرے نہیں چیکنا چلانا بھائی ویسے آپ کمنٹ کر کے بتائیے جس طرح سے گاشمیر جو کی زبردست سیٹ بیک پر سیٹ بیک لیے بیٹھا تھا کیا اس نے گرینڈ کمبیک کیا ہے نا اور وہ شالین جو کی گاشمیر کے لیے گھڑا کھوڑ بیٹھا تھا شالین خود ہی اس گھڑے میں گر گیا یہ تو الگ بات ہے کہ بیچارہ آشیز جو ہے وہ بلی کا بکرا بن گیا جس طرح سے وہ رویا ہے بھائیہ میں سج باتا ہوں بڑا فیل ہوا اس بندے کے لیے مجھے اور اس کو کہیں نہ کہیں ایک دکھ رہا تھا کہ اسے ضرورت ہے اس شو کی اور وہ آگے جانا چاہتا ہے لیکن یہ ہی تو خطروں کا کھلاڑی ہے ڈیزرونگ کو بیچارے کو کچھ خاص موقع ملتے ہیں نہیں وہ بندہ جو کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے اسے اتنے موقع ملتے ہیں لیکن جگو دادا کا چھوٹا پاؤڈا بڑا فائلہ ادھر لے کے آ جائیں واپس سے پھر ان کی ری انٹری کو جسٹیفائی کریں اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ویک کیسے کیسے کیا کیا سٹیٹ ہوتے ہیں اور کیا میکرز بڑا محلہ اور چھوٹے پودے کی طرح کیدار آشیش کو بھی ایک بار ری انٹری کا موقع دیں گی باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی ویک آپ کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کے جو بھی ہیں اپنیونس اور آپ کو ایک بار پھر سے جنمشنی کی شب کاملائیں آپ نے سمئے لگالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیوار thank you so much